نحمدہ و نسلی علیہ رسول خیل کریم ام آباد رمضان المبارک یوں تو قابل مبارک باد ہے ہر ایک انسان کے لئے کیونکہ انسان دن میں روزہ رکھا کرتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے قیام اللہ یعنی ترابی کی نماز پڑھا کرتا ہے تو جب ترابی کی نماز پڑھتا ہے تو بہت سے اس رمضان المبارک میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان فرض بھی کرتا ہے نقل بھی کرتا ہے اور کیا ہے سنت بھی ادا کرتا ہے مستحباب کا بھی ادا کرتا ہے ہر ایک اپنے اعتبار سے قابل مبارک ہیں قابل توجہ ہیں ہر ایک جیسے کہ انسان دن میں روزہ رکھتا ہے تو آپ وہ انسان جو روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا فرض ہے انسان اللہ کے فرائض کو سمجھ کر روزہ رکھتا ہے اس کے بعد سہری افطار قیام اللہر رات میں ترابی پڑھنا یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیشہ کی عادت تھی عادت کریمہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو عمل آپ کو زیادہ پسندیدہ ہوتا تھا اسے ہمیشہ کیا کرتے تھے کبھی چھوڑتے نہیں خصوصاً رات کے وقت پابندی کے ساتھ تحجد اور نفل آدھا فرماتے تھے رمضان کی عبادت میں نفل نماز کے لیے آپ ہمیشہ پوری پوری رات جاغ گیا کرتے تھے یہ تھا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں کیا ہے پوری رات جاغ گیا کرتے تھے لیکن اپنی نفل نماز تنہا آدھا فرماتے تھے وہ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ اپنی نفل نماز کسی صحابہ اکرام کے سامنے آدھا کرتے تو صحابہ ایسی جانساری میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے کہ نبی کو دیکھ کر وہ لوگ بھی رات رات بھر عبادت کر دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ کہیں مجھے دیکھ کر صحابہ اکرام پوری پوری رات عبادت میں گزار دے اور اللہ تعالیٰ ان پر فرض فرما دے یہ عبادت تو اس خوف سے اکیلے پڑھا کر دے تھے کہ یہ نماز یہ روزہ اور یہ نفلی چیز کہیں صحابہ اکرام پر فرض نہ ہو دے اسی بنیان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ نفل چیز کیا ہے تنہا پڑھا کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں پر مشقت اور شاک نہ گزرے دشواری نہ ہو جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر ڈبل ون ٹو ایٹ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل پسند ہوتا لیکن صحابہ اکرام کے سامنے اس کو چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ وہ پابندی کرنے لگے تو ان پر فرض کر دیا جائے اسی بنیاد پر اسی طریقے سے اسی تناثر کی بنیاد پر نماز ترابی کا بھی یہی حال تھا کیا؟ کہ نماز ترابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ترابی صرف تین رات پڑھنی کتنی رات پڑھئی ہیں؟ صرف تین رات پڑھئی ہیں تین رات صحابہ اکرام جب پہلی رات نماز اللہ علیہ وسلم نے نماز ترابی پڑھی تو صحابہ اکرام بھی ان کے پیچھے ہو گئے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کی نماز پڑھی اور اپنے پجر مبارکہ میں چلی پھر جب رات کا آدھا حصہ ہوا پھر دوسری رات آئی تو دوسری رات جب آئی اور یہ جو روایت ہے تین رات کی جو میں بتا رہا ہوں یہ بخاری شریف حدیث نمبر 2012 میں ہے حضرت عائشہ سے مسجد میں پڑھی کچھ لوگوں نے آپ کی اختدامیں بھی نماز پڑھی تھی صبح ہوئی تو لوگوں میں اس کا چرچہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کی نماز پڑھائی ہے اور ہم لوگوں نے پڑھائی دوسری رات جب ہوئی تو پہلی رات سے زیادہ لوگ مسجد میں جمع ہونے لگے جمع ہونے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رات بھی نماز پڑھا اب جب چوتھی رات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارکہ سے دیکھا یوں دیکھا کہ اب مسجد میں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ اب مسجد میں لوگوں کو جگہ نہ ملے رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے حجرے میں ہی تشریف لائے رکھے رہے اور مسجد میں ترابی کی نماز نہیں ہوئی جب صبح فجر کی آزام ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے تشریف لائے اور لانے کے بعد یہ اعلان کیا کہ میرے صحابیوں مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ ترابی کی نماز کے لئے یہاں پر جمع ہو میں نے جان بوجھ کر ترابی کی نماز کے لئے میں یہاں نہیں آیا کیونکہ اگر میرا عمل ریگولر ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالی پوری رمضان میں ترابی کی نماز تم پر فرض کر دیتا اسی بنیاد پر اسی خوف کی بنیاد پر لوگ کیا ہے میں اسی خوف کی بنیاد پر ترابی کی چوتھیرے کا نماز نہیں پڑھ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلیفہ اول حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات میں اور اس کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر کی خلافت کے اددائی دور میں ترابی کی نماز سابقہ طریقہ یعنی پہلے طریقے پر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھی اسی طریقے میں کیا ہے لوگ گھروں میں تنہا یا مسجدوں میں تنہا پڑھا کرتے تھے الگ الگ پڑھتے تھے کسی امام کی افتداء نہیں ہوا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک امام کی افتداء میں آگا کرنے کا حکم دیا تھا ترابی کی نماز چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں ترابی کی نماز اور امت مسلمہ کا یہ عمل جاری رہا آج جو عمل جاری ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کی بنیاد پر جو انہوں نے حکم دیا کہ امام کی افتداء میں ترابی کی نماز پڑھی جائے وہی عمل آج ہمارے تک جاری ہے جیسا کہ بخار شریف حدیث نمبر 2009 مسلم شریف حدیث نمبر 1779 میں حضرت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ اسی تنہا ترابی پڑھنے میں قائم رہے اور وہی طریقہ حضرت عمر کے دور خلافت میں اور حضرت عمر کے خلافت کے ابتدائی دور میں یہ طریقہ رائع ہوا پھر اس کے بعد جو طریقہ رائع ہوا اس کو حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر نے ترابی کی نماز اس کو جاری فرمایا یہ کہہ کر کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 210 میں فرماتے ہیں کہ میں یعنی حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری جو حضرت عمر کے ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں پہنچا فرماتے ہیں جیسے مسجد میں میں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے تھے الگ الگ ٹولیوں میں کیا کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے اور کسی کے ہاتھ میں چند افراد پڑھ رہے تھے چند لوگ چند لوگ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا میری راہ یہ ہے حضرت عمر کیا کہتے ہیں میری راہ یہ ہے کہ ان سب کو ایک قاری یعنی ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہتر ہوگا بہتر ہوگا پھر انہوں نے اس کا عزم کر لیا اور سب کو حضرت عبی بن قاب جو اس وقت کے سب سے بڑے قاری تھے عبی بن قاب کے پیچھے جمع کر دیا دوسری شخص حضرت عمر کے ساتھ نکلا تو لوگ ان کے پیچھے نماز ترابی پڑھ رہے تھے یہ دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا کتنی اچھی بیدت ہے کتنی اچھی بیدت ہے وہ نماز جسے چھوڑ کر لوگ سوچتے ہیں اس نماز سے افضل ہے جسے لوگ ادا کرتے ہیں حضرت عمر کی مراد راہ کے آخری حصے کی نماز تھی مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ بھی بتا دیا کہ بیدت دو طریقے کی ہوتی ہے حضرت عمر نے یہ بھی بتا دیا کہ بیدت دو طریقے کی ہوتی ہے ورنہ حضرت عمر کا یہ کہنا کتنی اچھی بیدت ہے تو مطلب یہ ہے کہ بیدت بری بھی ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ بیدت بری بھی ہوتی ہے تو حضرت عمر نے ہم تمام قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو یہ عقیدہ دے دیا کہ بیدت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے اور اگرچہ وہ صحابہ نے وہ عمل نہ کیا ہو یا رسول اللہ نے وہ عمل نہ کیا ہو پھر بھی وہ عمل اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو حضرت عمر کے قول کی بنیاد پر وہ بیدر اچھی کہلاتی ہے تو حضرت عمر کا یہ کہنا کہ کیا ہی اچھی مدد ہے تو اس بات سے ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عمر کے لیے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اور نبی نے یہ بھی فرمایا تھا تو کہ تم پر میرا طریقہ بھی ضروری ہے اور فلفائے راشدین کا طریقہ بھی ضروری ہے تو اب بتا یہ چلا کہ اگرچہ نبی پاک نے پوری نماز صحابہ اکرام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ترابی کی عدا نہیں کی لیکن حضرت عمر نے جو نبی کے سچے ہیں جو نبی کے پکے ہیں جو نبی کے عاشق ہیں ان تمام وہ تو ایسے نہیں ہوں گے جو نبی کے خلاف کو عمل کرے گی ایسے نہیں ہو سکتے تو حضرت عمر کا اس بات پر اتفاق ہونا کیا ہی اچھی بیدت ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان تمام ترابی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے اور اسی حدیث کی بنیاد پر امام تقیدین صبح کی الشافعی متوفی سات سو چھپن متوفی سات سو چھپن یعنی سیون فیٹی سکس جن کے اپنی کتاب اشراق المصابی فی صلاحق ترابی صفحہ نمبر سکسٹی نائن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ترابی باجماعت کو سنت قرار دیا ہے اور لوگوں کو حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا پر جمع کیا ہے اور اسی طرح نماز ترابی ایک جماعت صحابہ نے مسلسل پڑی ہے اور نماز جماعت کے ساتھ جو ترابی پڑھی ہے صحابہ اکرام نے اس میں حضرت عثمان ہیں دیکھئے گا ذرا غور کیجئے گا حضرت عثمان حضرت علی حضرت ابن مسعود حضرت طلحہ حضرت عباس حضرت ابن عباس حضرت زبیر حضرت معاس حضرت عبی کے علاوہ دگر مہاجرین و انسار جو قابل مبارک باب صحابہ عجلہ صحابہ ان تمام صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تعیید بھی فرمائی ہے اور ان صحابہ نے جماعت کے ساتھ ترابی کی نماز بھی پڑھی ہے تو اگر ترابی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کوئی بیدارت ہوتی تو سب سے پہلے بیدارتی یہ صحابہ کرام ہوتے ہیں سب سے پہلے بیدارتی یہ صحابہ کرام ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کا حضرت عمر کی بات پر اتفاق رہنا اور صحابہ کرام کا حضرت عمر کو سپورٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک بھی ترابی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے تو لہٰذا آج جو ہم ترابی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کا عمل ہے جو عمل کے حدیث کے مطابق ہے ہاں اسی بنیاد پر ہم ترابی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس میں ایک مسئلہ بیان کرتا چلوں بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پانچ دن ترابی کی نماز ہم پانچ دن میں اگر پوری قرآن ختم کر دیئے تو پوری ترابی پڑھے سرکا ہو جاتا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نہیں یہ بلکل درست نہیں ہے ترابی پورا رمضان پڑھنا سنتِ معقدہ ہے اب اگر کوئی شخص پانچ دن ترابی کی نماز پڑھ کر کے ختم ترابی ہونا چاہیے ختم قرآن نہیں کیا ہونا چاہیے ختم ترابی ختم قرآن نہیں ختم قرآن تو ایک دن ایک رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کا یہ سوک ہے نہیں میں گیارہ دن ترابی پڑھ لوں گا پھر عید کا موسیٰ مادہ تو کپڑے کا کاروبار ہوتا تو جاگر کے کپڑے کا کاروبار کریں گے تو ایسا نہیں ہے ترابی کی نماز پورا رمضان پڑھنا سنتِ معقدہ ہے اب اگر جو شخص رمضان کے مہینوں کی صحیح فضیلت صحیح برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پورا رمضان ترابی کی نماز پڑھے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو صحیح برکت حاصل ہوگی واہ ہوتا وانا لیت دن لیار پیدا